پہلے ہم جاتے ہیں کیچن میں آپ کو کیچن دکھاتے ہیں پہلے اوکے بسم اللہ کے آپ بہت خوبصورت مجھ لیں نا اندر سے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں ویلکم بیک تو جی چینل تو ہاں جی بھائی لوگ ویلکم کرتے آپ کو آج اپنے گھر میں اینڈ آج کا ولوگ نا بہت زیادہ امپورٹیٹ اینڈ بہت زیادہ انڈرسنگ ہونے جا رہا ہے کیونکہ جس کا آپ سب کو برسوں سے انتظار تھا جو آپ برسوں سے بہت رہے تھے کہ ہمیں اپنے گھر کا ٹیور دو تو آج میں اپنے گھر کا ٹیور دوں گا یعنی آج ہوم ٹیور ویلوگ ہونے جا رہا ہے تو آپ سب کا پیار چاہے کومنٹ کریں لائک کریں تو ابھی پہلے پیٹے چاہے تو ہاں جی بھائی صاحب یہ رہی جی میری چاہے کشمیری نون چاہے بھائی صاحب ابھی میں آپ کو اپنا ہوم دکھاؤں گا اپنا گھر دکھاؤں گا تو بہر سے میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ بہر سے ہمارا گھر ہمارا ہوم ٹھری ڈو ڈو ڈ ون لوک ایڈ دس تو یہ میرے انکل کا ہوم ہے یہ والا اور یہ والا ہمارا ہے تو جاتے ہیں اندر اور اندر سے آپ کو سارا کچھ دکھاتے ہیں اوکے ٹیٹس گو یہ ہے ہمارا وہ ہے انکل کا تو تو ابھی ہم نے چھت نہیں کیا ہے تو وہ بھی کریں گے انشاءاللہ جلدی ہم نے ڈیلے کیا ہمیں کرنا تھا لیکن ہم نے ڈیلے کیا تھوڑا بہت اور اس کو بھی ہم نے ابھی اچھے سے سنبھالا نہیں ہے یہ دیکھ سکتے آپ ابھی ایسی ہیں سارا اور یہ ہے ہمارا ہمارا کیچن ہے یہ والا تو یہ دوسری منزل کی طرف ہیئر جاتی ہیں اند یہاں سے ہمیں بنانا ہے وارڈ روم انشاءاللہ تو یہ بھی انکمپلیٹ ہیں ابھی سارا کچھ بھی ہمارا انکمپلیٹ ہیں تو پہلے ہم جاتے ہیں کیچن میں آپ کو کیچن دکھاتے ہیں پہلے اوکے بسم اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہاں سے کیچن بھی ہمارا بڑھا ہے تو یہاں سے ہمارا کیچن بھی ابھی انکمپلیٹ ہی ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی جلدی ہم کمپلیٹ کریں گے تو ایسا بات کرتا ہے نا تو ابھی جائے گے ہم اس روم میں یہ باسد کروں میں میرے چھوٹے بھائی کروں میں تو جاتے ہیں اندر تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے ہمارا چھوٹا والا روم ہم نے چھت نہیں کیا ہے نا تو جو ہم نے پینٹ کیا تھا یہ سارا اٹھ گیا ہے اب نئے سے اس کو کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی تو کیا ہی کر سکتے ہیں تب گلتی ہوگی ہمیں پہلے چھت کرنا تھا اس کے بعد ہمیں پینٹ آگیرہ کرنا تھا لیکن ہم نے پینٹ کیا تو یہ سارا اٹھ گیا اب نئے سے کرنا ہے اندر رہا جی ہمارا دوسرا روم یہ دیکھیں آپ لوک ایٹ دس اندر کمرہ تھوڑا بڑا ہے یہاں سے والروم آگیرہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اندر والا روم بھی آپ نے دیکھا تو اب ہم اوپر جائیں گے let's go اور یہ رہا جی فشٹ فلور کا لابی ایریا یہاں پر چھوٹی ہیں نیٹے والی سے کیونکہ ہم نے پھر روم نہ بڑے رکھے اور اس کو چھوٹا کیا ہے یہ رہا جی اوپر والا روم تو یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر سارا سامہ رکھا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ کے کلر کیا تھا وہ سارا اٹھ گیا یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں یہاں سے دیکھیں تو یہاں پر سارا سامان ہم نے رکھا ہے بردن وغیرہ سارا یہیں پھر let's go دوسرے روم میں جاتے ہیں یہ میرا روم ہے یہ والا this is mine یہ والا روم نہ میرا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ یہ میرا روم ہے لیکن اس کا پینٹ میں نہیں کروایا بٹ مجھے پینٹ اچھا نہیں لگا یہاں سے بھی پینٹ اٹھ گیا ہے اور یہاں سے بھی اٹھ گیا ہے یہاں سے بھی اٹھ گیا ہے یہاں سے بھی اٹھ گیا ہے تو let's see and کیا کر سکتے ہیں ابھی ہم نے میٹنگ وغیرہ بھی نہیں ڈالی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پرانی میٹنگ ہم نے ڈالی ہیں کیونکہ ہم کریں گے آہستہ آہستہ سے اس کو complete and یہ ہمارا مہمان روم ہے تو یہ بھی آپ کو دکھائیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا روم ہے سب سے اس کا بھی پینٹ اٹھ گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب دوبارہ سے پینٹ کرنا ہے تو یہ وار روم ایریا ہم نے رکھا اس کو تو اس کو بنانا ہے وار روم ہے نا تو یہ بہت بڑا روم ہے سب سے بڑا روم ہے اب جاتے ہیں اوپر اوپر سے آپ کو راجبورہ کے نظارے دکھاتے ہیں تو جاتے ہیں اوپر آپ کو نظارہ دکھاتے ہیں راجبورہ کا آپ کو آج سارا راجبورہ ہی ہاں سی دکھ رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں مسجد وغیرہ رہا ہے راجبورہ کا آہریہ تو یہ دیکھیں آپ مسئل اللہ ہو رہا ہے آپ کو یہاں سے آگے کا ہم راستہ آپ کو دکھائیں گے مین روڑ جو ہے راجبورہ کا بسم اللہ روڑ راجپورا کا پورا ہی مسجد جامعہ مسجد راجپورا کی یہ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت مجھل ہے اندر سے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تو بس یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ہاؤس چھوٹا سا گھر اس میں بھی خوش ہیں ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے سارا کچھ تو یہ بھی اچھا ہے ابھی میں جاتا ہوں پلواما کی اور تو ہاں جی بھائی صاحب تو ابھی نکلتا ہوں میں پلواما کی اور روکے لیٹس گو لیٹس گو ساہب لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو تو آنگی باعث صاحب پلواما میں پہنچ گیا ایک دو گھنٹے پہلے ابھی میں ہوں اپنے دکان پہ تو میں نے آپ کو نہیں دکھایا کچھ تب سے میں بھی زی تھا تو اب میں جاؤں گا دکان پہ مجھے کیا لانا ہے مجھے لانا ہے ابھی لسی لانی ہے ابھی کھانا کھانا ہے تو ابھی جاتے ہیں لائیں گے لسی کیونکہ آج گرمی ہے تو گرمی میں وہ دوا ہے نا یہ دیکھ سکتے آپ پلواما کے نظارے لیکن آج نہ اتنی بیڑ نہیں ہوتی ہے پلواما میں جتنی ہونی چاہیے تو ہاں جی بھائی لوگ ابھی ہم آئے ہیں ناغ پہ تو یہاں پر ہم پانی لیں گے پینے کے لیے تو بہت تھنڈا پانی ہوتا ہے آج بہت ہی زبردست پانی ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے آپ ان پائپوں سے نکلتا ہے ناغ کا پانی وہاں پر باسم بھائی ہمارا پانی بھر رہا ہوا وہاں پر ہمارا باسد بھائی باسد چیز ہے نا باسم وہاں پر ہمارا باسم بھائی پانی بھتلوں میں بھر رہا ہے تو پینے کے لیے ہم یہی پانی لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت تھنڈا ہوتا ہے بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے تو ہم نے آب جنگ بھی کیا باسم بھائی اور میں نے تو ابھی دیکھتے ہیں اور اگر لڑائی ہو گئی تو دیکھتے ہیں کریں گے آپ جنگ پہرہ آپ جنگ پہرہ کرو ماجن سے دری باسم صحب کیا کرو اس تو ہاں جی بھائی لوگ ابھی ہم آئے ہیں ناغ پہ تو یہاں پر ہم پانی لیں گے پینے کے لیے تو بہت تھنڈا پانی ہوتا ہے آج بہت ہی زبردست پانی ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے آپ ان پائپوں سے نکلتا ہے ناغ کا پانی وہاں پر ہمارا باسم بھائی پانی بھتلوں میں بھر رہا ہے تو پینے کے لیے ہم یہی پانی لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت تھنڈا ہوتا ہے بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے تو ہم نے آب جنگ بھی کیا باسم بھائی اور میں نے تو ابھی دیکھتے ہیں اور اگر لڑائی ہو گئی باسم صحب کیا کرو اس آب جنگ تو ہاں جی بارش صاحب جب ہم جس میں سے واپس دکان پہ آئے تو پھر میں نے بلاگ شوٹ نہیں کیا کیونکہ میں دکان پہ بہت بیزی لگا پھر ٹائم نہیں ملا بلاگ شوٹ کرنے کو اور پھر جب ہم گھر آئے تو کھانا بھی میں نے کھایا تو کرتے ہیں اس پیارے سی ویلاغ کو یہی پہ انڈ اگر آپ کو ویلاغ کسی بھی ریزن سے اچھا لگا ہوگا تو لائک اور کمنٹ ضرور کرنا باقی لویوال ملتے آگرے کسی نئے ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ